اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسکلی پولٹیکل سائنس کیا ہے اور اس کی دیفنیکشنز کے بارے میں ہم نے تھوڑی ڈسکسن کی تھی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی پولٹیکس کیا چیز ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیکچر نمبر ٹو ہے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسکلی پولٹیکس کیا ہے تو بیسکلی پولٹیکل سائنس جو ہے وہ دو ورڈ سے ملکے بنی ہیں ایک کو کہتے ہیں ایک پولٹیکس ہے اور دوسرا سائنس ہے سائنس تو سسٹیمیٹک سٹیڈی کو کہتے ہیں جو کہ ابزرویشن اور ایکسپیریمنٹ پر بیس کرتی ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کو ہم آگے جا کے بعد میں ڈسکس کریں گے سائنس کے حوالے سے کہ پولٹیکل سائنس سے ایک سائنس ہے یا آٹس ہے کہ یہ گلک ٹوپک ہے آج ہم سٹیڈی کریں گے اس کے فرسٹ پارٹ پولٹیکس کو کہ پولٹیکس کیا چیز ہے اور کیسے کس نے اس کا ورڈ استعمال کیا تھا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکس کا سب سے پہلے ورڈ جو استعمال کیا تھا وہ اریسٹوٹل تھا جس نے اپنی کتاب ایک لکھی تھی ایک بک لکھی تھی جس کا نام پولٹیکس تھا یہاں بک کی جگہ بوم لکھا ہو گیا تو تھوڑی ٹائپنگ مستیکس ہیں تو اس نے جو اپنی کتاب لکھی تھی پولٹیکس اس میں اس نے پولٹیکل سائنس کے لئے پولٹیکس کا ورڈ استعمال کیا تھا میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا تو اس نے بسکلی پولٹیکس کا نام کس کو دیا تھا گریگ سیٹی سٹیٹ کی ایکٹیوٹیز کو اس نے پولٹیکس کا نام دیا تھا پولٹیکس کا ورڈ میں نے آپ کو لاس ٹائم یہ بتایا تھا کہ ورڈ پول سے ڈرائب ہوئے جو کہ گریگ ورڈ ہے جس کا نام سیٹی سٹیٹ ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا بتائی تھی اب پولٹیکس کیا چیز ہے ہم اپنی جنرل جو ہے ہم سوسائیٹی کے اندر سندھے رہتے ہیں پولٹیکس ہو رہی ہے پولٹیکس ہو رہی ہے بسیکلی پولٹیکس کیا چیز ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اگر ہم پولٹیکس کی ڈیفینیشن کریں تو پولٹیکس کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ گروپس کا آپس میں کانفلکٹ کو کہتے ہیں کانفرنٹیشن کو بھی کہہ سکتے ہیں یا دو گروپس یا دو سے زیادہ گروپس کی آپس میں سٹرگل کہتے ہیں جس میں ہر ایک گروپ چاہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو پاور ہے اس کو حاصل کر لے تاں کہ وہ اپنے نظریات اپنے پولیسی کو دوسرے گروپ پر امپوس کر سکے بائی یوٹیلائزنگ دا تھارٹی آف گورنمنٹ تو یہ پولٹیکس کی ڈیفینیشن ہے اب میں اس کو اکسلین کرنے کوشش کروں گا اب ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں مختلف پولیڈیکل پارٹیز ہوتی ہیں جیسے پاکستان کے اگر میں سپیسیفیکلی بات کروں تو پی ایم ایلین ہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی پی پی ہے ان تمام یہ گروپ ہے پولیڈیکل پارٹی جو ہے ایک پولیڈیکل آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پولیڈیکل پارٹیز کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں اپنے اپنے ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں ہر پولیڈیکل پارٹی ایک نظریہ بھی وجود پہ آتی ہے تو ہر پولیڈیکل پارٹی اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے تو ان تمام پولیڈیکل پارٹی کا آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے نظریات کا اور ہر ایک پولیڈیکل پارٹی چاہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پاور کو کیپچر کریں بائی کانسٹیٹوشنل مین اور اپنی پولیسیز اور اپنی نظریات کو امپوز کرنے کی اپنی نظریات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے بائی جوزنگ اتھارٹی آف گورنمنٹ اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی پی آتی ہے تو وہ اپنی نظریات کے اوپر اور اپنی پولیسی لگاتی ہے اور گورنمنٹ کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوگے تو ابھی پریزنٹلی پی ٹی آئی کام کر رہی ہے تو پی ٹی آئی ایڈوکیشن پہ پیسہ لگانا چاہتی ہے کرپشن کو الیمنیٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کی کچھ پولیسیز ہیں جو کہ اسی وقت یہ لگا سکتی ہے جب یہ پاور میں ہوگی تو پولیٹکس ہم ڈیفینیشن کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ سٹرگل کو کہتے ہیں کنفرنٹیشن کو کہتے ہیں جو مختلف گروپوں کے درمیان مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے جن میں ہر پولیٹیکل پارٹی یا ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پاور کو کیپچر کر لے اور اپنے نظریات اپنی پولیسی کو امپلیمنٹ کر دے گورنمنٹ کی تھرٹی کو استعمال کرتے ہوئے تو اس چیز کا نام پولیٹکس ہے تو یہ لیکچر نمبر ٹو تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پولیٹکس کیا چیز ہے اور کیسے وجود میں آئی ہے نیکس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پولیٹیکل سائنس اور پولیٹکس کے درمیان میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ دونوں ورڈ انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں تو میں آپ کو بیسک جو فنڈامنٹل میں ڈیفرنس ہے وہ بتاؤں گا نیکس لیکچر میں تو تب تب کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ